دو کراچی کے علاقوں گودھرہ اور سیکٹر فائیو جی کے علاقوں میں گذشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران دو گروپوں میں فارنگ کے نتیجے میں سات افراد حلاق اور ایک درجن زخمی ہو گئے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دارے محض خاموش تماشائی بنے رہے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جمعیرات سے دو متحرب گروپوں کے درمیان شروع ہونے والے مسلح تصادم کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا مسلح افراد علاقے کی گلیوں اور سرکوں پر کھلے عام جدید اسلحے کے ساتھ ایک دوسرے پر گولیاں برساتے رہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے پولیس کی رسمی کاروائی علاقے کے باہر صرف نفری اکھٹا کرنے تک محدود رہی لوگوں نے اعظام لگایا ہے کہ امن و امان کی صورتی حال برقرار رکھنے میں پولیس کو کوئی دلچسپی نہیں پولیس کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ اب تک کسی ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا یوں کراچی سیکٹر 11 جی میں تو مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس والوں نے جان بچا کر بھاگنے میں ہی آفیت جانی اس سے قبل فائرنگ کے واقعات میں جان بھاگ ہونے والی خاتون سمیت تین افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی تین افراد کی تکوین نورت کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں ہوئی اس کے بعد گودرا اور نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں صورتی حال پھر کشویدہ ہو گئی اور فائرنگ کا سلسلہ وقت سے وقت سے جاری رہا نبی محمد ایکسپریس نیوز کراچی لانڈی کے علاقے میں زیر تعمیر مسجد کے تنازے پر فائرنگ سے ایک شخص جان بھاگ اور گیارہ افراد زخمی ہو گئے جبکہ نیو کراچی گودرا میں فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک ہو گیا دولوں علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے اور پولیس نے گلیوں میں پوزیشن سمحال رکھی ہے لانڈی کے علاقے ساڑھے پانچ نمبر میں گوشت مارکٹ کے قریب مسجد کی تعمیر کے تنازے پر اندردھن فائرنگ سے جان بھاگ ہونے والے موسن جان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پولیس سے کامیاب مذاکرات کے باوجود علاقے میں تاحال کشیدگی ہے دوسری جانب نیو کراچی گودرا کالونی میں فائرنگ سے مسلم قادری جان بھاگ اور ایک شخص زخمی ہو گیا سنی تحریک کے رانوما شکلی القادری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے گودرا کو وزیرستان وانہ اور سوات کے دہشتگردوں کے لیے بہترین پناگاہ قرار دیا ہے کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں چوتھے دن بھی پولس جرائن پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے علاقے میں داخل نہیں ہو سکی علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں فیصل شکیل پرانا گولی مار میں نور محمد بلیج، سبیلی محلہ، شیطان چوک، شانواز چوک، سوال محمد گوٹ اور ندی کے اطراف کے علاقے میں چار روز پہلے جرائن پیشہ گروہوں میں مسلح تصادم شروع ہوا اس دوران چھوٹے بڑے ہتیاروں کے علاوہ دستی بموں اور راکٹ لانچروں کے ازادانہ استعمال سے علاقہ میدان جنگ بنا رہا سما پر خبر نشر ہونے کے بعد ریپیڈ ریسپونس فورس کے کمانڈوز علاقے میں بھیجے گئے لیکن وہ بھی صرف پرانا گولی مار کی مرکزی شعرہ تک محدود ہیں متاثرہ علاقے میں پولیس کا داخل نہ ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس مسلح افراد کے فرار ہونے کا انتظار کر رہی ہے کیمرامین مرغوب حسین کے ساتھ فیصل شکیل سما کراچی